الفتن میڈیا عقل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل كان زہوق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین الفتن میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کی مجلس میں مصر اور حجاز کے سفیانی کا مختصر تذکرہ کیا جائے گا یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ سفیانی کا معنی ایک ظالم بادشاہ اور حق کا مخالف شخص ہے ظہور مہدی سے پہلے مختلف علاقوں میں ظالم بادشاہ ہوں گے اس لئے ہم نے چار سفیانیوں کا تذکرہ کیا اور بھی کئی سفیانی ہو سکتے ہیں ہاں وہ ایک سفیانی جو امام مہدی کی خلاف لشکر بھیجے گا اور اس کا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا وہ ایک ہی ہوگا اور وہ ظہور مہدی کے بعد نکلے گا آج ہم مصر کے سفیانی کے بارے میں بتائیں گے چنانچہ روایت میں ہیں عن دی قرنات قال فیختلف الناس على اربع نفر رجلان بالشامی رجل من آل الحکم ازرقو اصحابو ورجل من مصر قصیر جبار والسفیانی والعائد بمکہ فذالک اربع نفر الفتن آٹھ سو سیتیس ترجمہ لوگ چار شخصیات کے بنیاد پر ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے دو شام میں شخصیات ہوگی ایک تو حکم کی اولاد میں سے ہوگا جو نیلی آکھو والا اور سرخ و سفید شخص ہوگا دوسرا مصر کا سفیانی جو پستقد اور جابر اور ظالم شخص ہوگا اور تیسرا سفیانی اور چوتھا مکہ میں پناہ لینے والا ایک شخص ہوگا تیسرا سفیانی ہوگا اور چوتھا مکہ میں پناہ لینے والا ایک شخص ہوگا یہ کل چار شخصیات ہوگئی اس روایت میں مصر کے ایک ظالم حاکم کو سفیانی کہا گیا ہے اس کی دو صفات بتائی گئی ہیں ایک یہ کہ وہ پستقد ہوگا اس کا خد چھوٹا ہوگا اور وہ ظالم ہوگا بعض علماء کی رائے میں اس شخص سے مراد مصری ظالم اور جابر آمیر جنرل عبد الفتاح اسیسی ہیں اس لیے کہ وہ تھگنے قد کا ظالم اور جابر حکمران ہیں ممکن ہے مصر کے سفیانی سے یہی شخص مراد ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس جیسا کوئی اور حاکم آئندہ آ جائے اس روایت میں ایک عائز کا ذکر آیا ہے یعنی مکہ میں پناہ لینے والا اس سے مراد امام مہدی رضی اللہ عنہ ہے چلانچہ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو شروع میں آپ مکہ میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے اور اپنی بیعت کے بعد حالات کے خوابوں میں آنے اور سفیانی کے لشکر کے زمین میں دھسا دیے جانے کا انتظار کر رہے ہوگے ممکنہ طور پر اس وقت شام اردن اور مصر کے تینوں سفیانی ایک اتحادی لشکر بنا کر حجاز کی جانب امام مہدی کی خلاف بھیجیں گے اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اس لشکر کو زمین میں دھسا دیں گے اس طرح مدینہ سے شام اردن اور مصر تک عالم عرب کی ایک بہت بڑی رکاوٹ راستے سے صاف ہو جائے گی دوسری روایت مہی عن ارطاة قال اذا اجتمع الترك والروم وخسف بقرية بدمشق وسقط طائف من غربي مسجدها رفع بالشام ثلاث رايات الابقع والاسعب والسفیانی ویحصر بدمشق رجل فيقتل ومن معه ويفرج رزلان من بني ابي سفيان فيكون الزفر للثانی فاذا اقبلت مادة الابقع من مصر ظهر السفیانی و بجائشی علیہم فیقتل الترك والروم بقرقیسا حتی تشبع سباع الارض من لحومهم کتاب الفتن آٹھ سو تہتیس ترجمہ جب ترک قوم اور رومی اکھٹے ہو جائیں گے اور دمشق کے ایک بستی کو زمین میں دھسا دیا جائے گا اور اس بستی کی مسجد کا مغربی حصہ بگر جائے گا تو شام میں تین جھنڈے بلند ہوں گے ابقع اصحاب اور سفیانی کا جھنڈا دمشق میں ہی ایک شخص کو محصور کر کے ساتھیوں سمیت قتل کر دیا جائے گا ابو سفیان کی اولاد سے دو شخص خروج کریں گے لکھ لیں گے جس میں دوسرے کو غلبہ مل جائے گا پھر جب ابقع کا مادہ مصر سے سامنے آئے گا تو سفیانی اپنے لشکر کے ذریعے اس پر غالب آ جائے گا اور قرقیسا میں ترک اور رومیوں کو قتل کر دیا جائے گا یہاں تک کہ درندے ان کے گوشت سے سیراب ہو جائیں گے سیر ہو جائیں گے اس روایت میں ترکیوں نزل اور رومی لشکر کا ذکر ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ روسی ترکیوں نزل قوم ہیں بشار الاسد کے خلاف بغاوت کے خاتمے کے لئے روس 2015 میں شام میں داخل ہوا اور شامی عوام پر بدترین بمباری کی جس کی وجہ سے اسد حکومت کو مخالف تنظیموں پر غلبہ حاصل ہو گیا اسی طرح امریکہ یعنی رومی لشکر بھی 2014 میں شام میں داخل ہوا گویا شام میں ترک اور رومی دونوں اکھٹے داخل ہو چکے ہیں جیسا کہ اس روایت میں ہیں اسی طرح اس روایت میں دمشق کی ایک بستی جسے دوسری روایت میں حرستہ کہا گیا ہے وہ بستی زمین میں دھسا دی جائے گی وہاں کے ایک مسجد کا مغربی حصہ بھی گر جائے گا یہ حادثہ ابھی تک واقع ہوا نہیں ہے ممکن ہے آئندہ کبھی ہو جائے اسی طرح اس روایت میں تین بڑے جھنڈوں کے نکلنے کا ذکر ہیں اصحب ابقع اور صوفیانی اور وہ تینوں جھنڈے آج نکل چکے ہیں پہلا جھنڈہ ابقع کا ہے ابقع کا معنی ہے برس کے مریض جس میں بدن پر سفید داغ نکل آتے ہیں اور ابقع کا ایک معنی دو تین رنگوں کا ایک ساتھ کسی جگہ جمع ہونا بھی ہے جسے ہم اردو میں چتک برا کہتے ہیں بعض علماء کی راہے میں ابقع سے مراد مصر کے سابق صدر محمد مرسی ہے جو اخوان المسلمین کے صدر تھے ان کی داڑی میں سیاہ اور سفید بال دونوں تھے اس لئے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ ابقع کا مصداق بن سکتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ محمد مرسی رحمہ اللہ کے بدن پر برس کے کہیں نشانات نکل آئے ہو لیکن یہ محضہ کرائے ہیں واللہ عالم چنانچہ پہلا جھنڈہ مصر میں محمد مرسی کا ہوگا مرسی کا تھا جو کہ ابقع کے ممکنہ مزداغ ہے صدر محمد مرسی مرحوم کی تنظیم اخوان المسلمین ہے اس تنظیم نے ایسے افراد تیار کیے تھے جو دینی ذہن کے تھے انیس سو اٹھائیس میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی پہلی مرتبہ یہ تنظیم دوہزار بارہ میں برسر اختیدار آئی حکومت پر حکومت میں آئی لیکن ایک سال کے بعد ہی مصر کے فوجی جرنیل عبدالفتاح السیسی نے ان کا تختہ اُلٹ دیا اور خود حکومت پر خبزہ جمع لیا اور شیخ مرسی کو جیل میں ڈال دیا جیل ہی میں وہ شہید کر دئیے گئے اس روایت میں یہ پورا نقشہ اسی طرح ہے چنانچہ روایت کے الفاظ زہار سفیانی و بجائشی ہی کہ مصر کا سفیانی ابقع پر غالب آئے گا اپنے لشکر کے ذریعے اور اس ابقع نامی ابقع صفت کے شخصوں کو قتل کر دے گا چنانچہ ہم نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا مصر کی آسکری طاقت رکھنے والا شخص جرنل سیسی نے محمد مرسی کا تختہ پلتا اور ان کو جیل بھیجا اور خود حاکم من گیا اور ان کو قتل کر دیا روایت میں دوسرا جنڈہ صحاب کا ذکر کیا گیا ہے جس سے مراد شامی صدر بشار الاسد ممکین ہے جو اس قطعے میں ایک مضبوط حکمران کے طور پر سامنے آیا ہے اسحاب کا معنی ہے جس کا رنگ سرخ و سفید ہو اور گورا ہو اور اسحاب عربی میں شیر کو بھی کہا جاتا ہے دونوں صورتوں میں اس کا مصداق بشار الاسد بن سکتا ہے تیسرا جنڈہ صفیانی کا ہوگا جو ممکنہ طور پر اردنی بادشاہ عبداللہ بھی ہو سکتا ہے یہ بعض علماء کی رائے ہیں اور کوئی اور شخص بھی ہو سکتا ہے اس روایت میں ترک اور روم کو قرقیسہ میں قتل کیا جائے گا اس کا ذکر ہے قرقیسہ شام میں ایک چھوٹا سا شہر ہے اسے آج کل البصیرہ کہا جاتا ہے یہ نہر خابور کے قریب واقع ہے صفیانی یہاں پر ترک اور رومیوں کا ایسا قتل عام کرے گا کہ زمین کے درندے درندے ان کے گوشت سے سیر ہو جائیں گے اس سے اشارہ دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکل آنے کے بعد ہونے والی جنگ کی طرف ہو سکتا ہے اس میں حدیث کے مطابق ہر نو میں سے سات افراد قتل کر دیے جائیں گے اس جنگ میں شرکت نہ کرنے کا حدیث میں حکم فرمایا گیا ہے سونے کا یہ پہار حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے زور سے پہلے نکل آئے گا اور یہاں مقامی طاقتیں بلکہ دنیا بر کی طاقتیں اس پر خبزہ کرنے کے لئے کود بڑھے گی ایسا ممکن ہے کہ سفیانی کی عسکری طاقت یہاں موجود روس اور امریکہ کی افواج سے جنگ کریں اور اس جنگ کے بعد امام مہدی کا ظہور ہو جائے واللہ وعالم جزیرت العرب کا سفیانی جزیرت العرب کے سفیانی کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں روایات میں اگرچہ اس کے نام کی وضاحت نہیں ہے لیکن یہ ایک ظالم شخص ہوگا جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ ہر ظالم کو سفیانی کا حجہ سکتا ہے حجاز کا یہ ظالم امام مہدی آپ کے خاندان والوں آپ کے ساتھیوں اور بیعت کرنے والوں اور مجاہدین کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا کچھ کو گرفتار کر لے گا اور سزا دے گا یہ سعودیہ کا حاکم بھی ہو سکتا ہے جسے اپنی حکومت جانے کا ڈر ہوگا اس لئے وہ امام مہدی کی تاک میں رہے گا جسے اللہ تعالی زمین میں دھسا دے گا اس کے بعد یہ دوسرا لشکر میجے گا اللہ تعالی اس کے خلاف امام مہدی کو فتح تا فرمائیں گا شلان چلی بایت میں اس طرح ہے ثم يخرج رجل آخر منهم بین الطائف و مکتا او بین مکتا والمدینہ من شباب و طباق و شجر بالحجاز مشوہ الخلقی مسفح الرأسی حمش الساعدین غائر العینین فی زمانه تكون حدتن کتاب الفتن آر سنو ترجمہ اس کے بعد میں ایک دوسرا شخص نکلے گا تعیفر مکا یا مکار مدینہ کے درمیان اس کا تعلق شبیب و طباق سے ہوگا بدصورت ہوگا اس کا سر چوڑا اور بازو پتلے ہوں گے آنکھیں دسی ہوئی ہوگی اس کے زمانے میں دھماکہ ہوگا تعیف مکار مدینہ تین و رزیرت العرب کے علاقے ہیں یعنی یہ صفیانی یہی سے نکلے گا اس کی شکل بدصورت ہوگی سر چوڑا ہوگا دوسری روایت میں ہے عن ابی جعفر قال اذا بلغت صفیانی قتل النفس الزکیتی و هو اللذی کتب علیہ فہرب عامت المسلمین من حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إلى حرم اللہ تعالی بمکہ فیدا بلغه ذلك بعث جندا إلى المدینہ عليهم رجل من کلب حتى اذا بلغوا البيداء خصف بهم و ينفلت أمیرهم و ذکروا أنهم من مزحج و قال بعضهم من کلب كتاب الفتن نوسو بینتالیس ترجمہ جب صفیانی کو نفس زگیہ کی قتل کی اطلاع مل جائے گی اور صفیانی ہی نے اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا ہوگا تو عام مسلمان اللہ کی رسول کی حرم یعنی مدینہ سے اللہ کی حرم یعنی مکہ کی طرف بھاگ جائیں گے جب اسے اس کی اطلاع بھی مل جائے گی تو وہ مدینہ کی جانب لشکر بھیجے گا جس کی قیادت قبیل بن کلب کا ایک شخص کر رہا ہوگا جب یہ فوج بیدہ مقام تک پہت جائے گی تو انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا اور اس فوج کا سربراہ چھوٹ جائے گا کہا گیا ہے کہ وہ مزحج قبیلے سے ہوگا اور بعض نے کہا ہے کہ وہ قبیل قلب سے ہوگا اس روایت میں نفس زگیہ کا ذکر ہے نفس زگیہ سے کون مراد ہے نفس زگیہ سے ناحق قتل کیے جانے والے شخص کو نفس زگیہ کہا جاتا ہے امام مہدی کے زمانے میں کسی شخص کو ناحق قتل کر دیا جائے گا اس کی اطلاع صفیانی کو ملے گی اس واقعے کے بعد وہ اپنی فوج امام مہدی کے خلاف نکالے گا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نفس زگیہ امام مہدی کے ایک ساتھی ہوں گے جن کی پاکبازی اور باگدامنی کی وجہ سے انہیں نفس زگیہ کہا جاتا ہوگا انہیں قتل کر دیا جائے گا اور سعودیہ کا حاقیم امام مہدی کو بھی قتل کرنا چاہے گا آپ کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو رہی ہوگی اس کی وجہ سے آپ صفیانی سمیت کسی زالب اور جابر کے ہاتھوں میں نہیں آئیں گے حالات کا خطرہ محسوس کر کے آپ سے تعلق رکھنے والے آپ کے مددگار اہل اقم جائدین مدینہ سے مکہ کی جانب نکل جائیں گے کیونکہ امام مہدی کے بعد مکہ میں ہوگی ایک ربایت میں ہے عن علی بن بی طالب رضی اللہ عنہ قال يخرج ثلاثت نفر من قریش الى مکہ من جائش السفیانی منظور الیهم فیذا بلغهم الخصف اجتمعوا بمکہ لیولائک النفر الثلاثت من البلاد فیبایع احدهم کرہا کتاب الفتن نو سو ستانوے ترجمہ قریش کے تین شخص سفیانی کے لشکر کی وجہ سے مکہ سے نکلیں گے جن کی دگرانی کی جارہی ہوگی جب انہیں سفیانی کے لشکر کے زمین میں دھسا دیے جانے کی خبر مل جائے گی تو لوگ مکہ میں ان تین افراد کے پاس اکھٹا ہو جائیں گے اور ان میں سے ایک کی زبردستی بیعت کر دی جائے گی امام مہدی کے بیعث سے کچھ پہلے کا وقت بہت خطرات والا آزمائش والا نہایت خطرناک ہوگا ایک طرف آل سعود کے تین شہزاد اپس میں اختلاف اور لڑائی کر رہے ہوں گے اس کی وجہ سے پورا نظام حکومت درہم برہم ہو چکا ہوگا شام اردن اور مصر کے صفیانی صفت حکمرانوں کی دخل اندازی حجاز میں ہو رہی ہوگی اور دوسری طرف حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تیاری ہو رہی ہوگی ایسے سنگین حالات کے وجہ سے اس علاقے میں بہت فساد فتنے قتل ظلم اور انگامیں ہو رہے ہوں گے امام مہدی اور ان کے حامی مددگار مجاہدین کی دقل و حرکت اور ایک ایک تیس پر وہاں کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے افراد کی نظریں ہوگی اس دوران امام مہدی کے بیعت بھی ہو جائے گی اور آپ کی خلاف آنے والی فوج مدینہ سے نکلتے ہی بیدہ مقام میں زمین میں دھسا دی جائے گی اس عظیم فوج کا زمین میں دھس جانے سے ایک بہت بڑی رکاوٹ کا خاتمہ ہو جائے گا جس کے بعد ہر طرف سے لوگ جرت کر کے آپ کے پاس امام مہدی کے پاس پہنچنے لگیں گے اور اس طرح حجاز کا ظالم حاکم صفیانی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا معزز سامعین شام میں دمشق اور اردن کے صفیانی کا ہم پہلے تفصیلیں ذکر کر چکے ہیں آج مصر اور حجاز کے صفیانی کے تذکرہ کیا گیا یہ سب یہود و نصارہ کے آلائکار ہوں گے عام مسلمان اور احلق مجاہدین پر ظلم و ستم کریں گے اور امام مہدی کا راستہ رکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے اللہ ان کی کوششیں ناکام کر دے گا اور عدل و انصاف کی خلافت امام مہدی کے ذریعے پہلے پور جزیرہ العرب میں قائم کرے گا اس کے بعد پوری دنیا میں نظام نافذ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ صفیانی جیسے فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات سے گزارش ہے الفتن میڈیا کو سبسکرائب کیجئے اور اس کی لنک اپنے دوست و احباب میں خوب شیئر کیجئے